دوستو ایکسل میں ڈیٹا انٹری کی دوران جب ہم کوئی ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں اور انٹرپریس کرتے ہیں تو ہمارا کرسل ڈانسیڈ سیل میں چل جاتا ہے پر ایجیمبل میں ڈانسیڈ سیل میں چل جاتا ہے تو میرا کرسل آٹومیٹیکلی ڈانسیڈ سیل میں چل گیا ایکسل کی یہ سیٹنگ بیٹ ڈپالٹ ہوتی ہیں آپ چھتا ڈیٹا انٹر کر لیے سیل میں یا بڑا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں انٹر کرنے کے بعد آپ کا سیل ایٹمیٹیکلی نیچے ڈان سیٹ چلا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی شورٹ کٹ کی ذریعے سے اپ سائٹ یعنی اوپر سیل میں چلا جاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے اور شپ کے ساتھ انٹر پریس کرنا ہے تو آپ کا سیل اپ سائٹ یعنی اوپر کی سیل میں چلا جاتا ہے میں نے اے ٹائپ کیا شپ کے ساتھ انٹر کیا تو میرا کرسل اوپر والے سیل میں چلا گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور شورٹ کٹ ہے جس کے ساتھ ہم اسی سیل میں ہی رہیں گے جسی سیل میں ہم نے ڈیٹا ٹائپ کیا ہے وہ ہے کنٹرول پلس انٹر میں نے ایل ٹائپ کیا کنٹرول پکڑ کے انٹر پریس کیا تو ہم اسی سیل کے اندر ہی رہ گئے ہیں جہاں پہ میں نے ایل ٹائپ کیا تھا اسی طرح ہمارے پاس ایک اور شورٹ کٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم ورپ ٹیسٹ کا استعمال بھی نہیں کرتے ایلٹ پلس انٹر میں سیل میں فی انٹر کرتا ہوں ایلٹ پلس انٹر پریس کرتا ہوں تو میرے لئے دوسرا رو کریٹ ہو جائے گا اگر اس سیل میں آپ کے ٹیکس زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے لئے اٹمیٹیکلی رو کریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ٹیکس ویزیبل کرنے کے لئے ورپ ٹیکس پہ جانا نہیں پڑے گا فر ایجیمپل میرے پاس کچھ نیم ہے صدب زہرہ اس کے لئے اٹمیٹیکلی ایلٹ پلس انٹر کے ساتھ سپیس مل گیا ہے اب اس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں ورپ ٹیکس ورپ ٹیکس اپلائی کرنے کے بعد ہمارا نیم دوسری کولم میں ویزیبل ہو جائے گا اسے بچنے کے لئے ہم ایلٹ کا استعمال کرتے ہیں ورپ ٹیکس کا ایک بونس پائنٹ دے رہا ہوں اس کو بھی نوٹ کر لیجی جس طرح ہم کنٹرول ج کے ساتھ پیرگراب کو ایڈجیس کرتے ہیں سیم اسی طرح ہم ایم ایس ایکس سلک ٹیبل کو ورپ ٹیکس کی ذریعے سے ایڈجیس کرتے ہیں اس کے لئے کرنا کیا ہے ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے اور ٹو ٹائم ورپ ٹیکس کو فریس کرنا ہے آپ کا ٹیبل اٹمیٹیکلی ایڈجیسٹ ہو جائے گا ہمارے یہ شورٹ کٹ ایم ایس ایکس سلک کی بائی ڈپول سیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں اگر اپنے لئے کوئی فکسٹ سیٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو فائل پہ کلک کرنا ہے نیچے آکے مور پہ کلک کرنا ہے اور اوپشن پہ کلک کرنا ہے اوپشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ایڈوانس پہ کلک کرنا ہے ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا پہلا اوپشن ہے اوپڈر پریسنگ انٹر موو سلیکشن کو انچیک کرنا ہے موو سلیکشن کو انچیک کرنے کی وجہ سے جب ہم کسی سیل میں ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں تو ہمارا کرسل اسی سیل بھی رہ جاتا ہے نہ اب جائے گا نہ ڈان ال میں نے پریس کیا ٹائپ کیا اور انٹر پریس کیا تو ہمارا کرسل ال کی اوپر رہ جاتا ہے ڈان ایرو کے ساتھ کرسل کو موو کیا ایچ لکھا اور انٹر کیا دوبارہ ایچ والا سیل سلیکٹ ہو گیا پی ٹائپ کرتے ہیں انٹر پریس کیا تو پی والا سیل سلیکٹ ہو گیا جب تک ہمارا سیٹنگ انچیک موو سلیکشن ہے تو ہمارا کرسل ادھر ہی پکس ہو جاتا ہے دوبارہ اوپشن پر جاتے ہیں ایڈوانس کو سلیکٹ کیا اور یہاں اوپڈر پریسنگ انٹر موو سلیکشن کو چیک لگایا اور رائیڈ کو سلیکٹ کیا اب جب ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو ہمارا کرسل رائیڈ سیٹ پہ موو ہو جائے گا میں نے فیل لکھا انٹر کیا تو رائیڈ سیٹ پہ میرا کرسل موو ہوتا جا رہا ہے اسی طرح آپ لیپ سیٹ کیلئے بھی سیٹنگ کرسکتے ہیں اپ سیٹ کیلئے بھی سیٹنگ سلیکٹ کرسکتے ہیں اور ڈان سیٹ کیلئے بھی سلیکٹ کرسکتے ہیں دوبارہ جاتا ہوں اوپشن ایڈوانس پہ اور یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں لیپٹ یا اپ سیٹ جو بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں لیپٹ سلیکٹ کیا اوکی کیا اب سیلیکٹڈ سیل کے اندر ہم نے پریس کرنا ہے L L کو ٹائپ کیا اور انٹر پریس کر کے میرا کرسل لیف سائٹ بھی مو ہو گیا یہ سیٹنگ ہم رائٹ ٹو لیف سائٹ ٹائپنگ کیلئے یوز کرتے ہیں دوبارہ اس کو ہم اریجنل پہ لے کر آتے ہیں اریجنل بائی ڈیپورس سیٹنگ پہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور پرس ٹائم اگر آپ میرے چینل میں آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ